ناظرین بنو کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے رشتے کے انکار کے بعد بینہ کے گھر والے اب بینہ کو ذرا بھی فورس نہیں کریں گے کہ وہ دوسری شادی کرے جب بینہ خود دوسری شادی کے لیے ہمی بھرے گی تب ہی بینہ کی دوسری شادی ہوگی اور نحال کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اسے اب ہر چیز کا علم ہو چکا ہے کہ بینہ ہر معاملے میں بے قصور تھی تو نحال خود بینہ کے گھر آئے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگنا چاہے گا مگر بینہ نحال سے کہے گی تم ایک بد کردار بد اخلاق لڑکی سے کیوں معافی مانگ رہے ہو میں تمہیں معاف کرنے والی کون ہوتی ہوں تو نحال بینہ سے کہے گا کہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی جو میں تمہاری محبت اور تمہاری سچائی کو سمجھ نہ سکا تو بینہ نحال سے کہے گی اب ہمارے درمیان کچھ نہیں رہا اس لئے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تو ناظرین آپ دیکھیں گے نحال تو وہاں سے آ جائے گا مگر نحال اب رمشا کے ساتھ ہرگز نہیں رہ پائے گا اور نہ ہی کبھی اپنی ماں کو معاف کر پائے گا بلکہ نحال تو رمشا کا سمان اپنے کمرے سے نکال کر الہدہ روم میں شفٹ کروا دے گا جس کے بعد رمشا چاہے گی کہ نحال مجھے طلاق نہ دے نحال جیسے بھی مجھے رکھے گا میں اس کے ساتھ رہنے کے لئے تیار ہوں مگر رمشا کی والدہ رمشا سے کہے گی کہ بیٹا یہ مقافات عمل ہے جو کچھ بھی تم نے بینہ کے ساتھ کیا تھا وہ سب کچھ تمہارے ساتھ دہرائی جا رہا ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم ایسا مت کرو اب جو کچھ بھی تم نے کیا تھا یہ سب اسی کی سزا تمہیں مل رہی ہے تو ناظرین کیا بینہ اب نحال کو معاف کر سکے گی کیا کسی نہ کسی طرح بینہ اور نحال کا رشتہ جڑ پائے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگا ویڈیو رشتے کے انکار کے بعد بینہ کے گھر والے اب بینہ کو ذرا بھی فورس نہیں کریں گے کہ وہ دوسری شادی کرے جب بینہ خود دوسری شادی کے لئے ہمی بھرے گی تب ہی بینہ کی دوسری شادی ہوگی اور نحال کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اسے اب ہر چیز کا علم ہو چکا ہے کہ بینہ ہر معاملے میں بے قصور تھی تو نحال خود بینہ کے گھر آئے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگنا چاہے گا مگر بینہ نحال سے کہے گی تم ایک بد کردار بد اخلاق لڑکی سے کیوں معافی مانگ رہے ہو میں تمہیں معاف کرنے والی کون ہوتی ہوں تو نحال بینہ سے کہے گا کہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی جو میں تمہاری محبت اور تمہاری سچائی کو سمجھ نہ سکا تو بینہ نحال سے کہے گی اب ہمارے درمیان کچھ نہیں رہا اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تو ناظرین آپ دیکھیں گے نحال تو وہاں سے آ جائے گا مگر نحال اب رمشا کے ساتھ ہرگز نہیں رہ پائے گا اور نہ ہی کبھی اپنی ماں کو معاف کر پائے گا بلکہ نحال تو رمشا کا سمان اپنے کمرے سے نکال کر الہدہ روم میں شفٹ کروا دے گا جس کے بعد رمشا چاہے گی کہ نحال مجھے طلاق نہ دے نحال جیسے بھی مجھے رکھے گا میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں مگر رمشا کی والدہ رمشا سے کہے گی کہ بیٹا یہ مقافات عمل ہے جو کچھ بھی تم نے بینہ کے ساتھ کیا تھا وہ سب کچھ تمہارے ساتھ دہرائے جا رہا ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم ایسا مت کرو اب جو کچھ بھی تم نے کیا تھا یہ سب اسی کی سزا تمہیں مل رہی ہے تو ناظرین کیا بینہ اب نحال کو ماف کر سکے گی کیا کسی نہ کسی طرح بینہ اور نحال کا رشتہ جڑ پائے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو رشتے کے انکار کے بعد بینہ کے گھر والے اب بینہ کو ذرا بھی فورس نہیں کریں گے کہ وہ دوسری شادی کرے جب بینہ خود دوسری شادی کے لیے ہمی بھرے گی تب ہی بینہ کی دوسری شادی ہوگی اور نحال کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اسے اب ہر چیز کا علم ہو چکا ہے کہ بینہ ہر معاملے میں بے قصور تھی تو نحال خود بینہ کے گھر آئے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے مافی مانگنا چاہے گا مگر بینہ نحال سے کہے گی تم ایک بد کردار بد اخلاق لڑکی سے کیوں مافی مانگ رہے ہو میں تمہیں ماف کرنے والی کون ہوتی ہوں تو نحال بینہ سے کہے گا کہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی جو میں تمہاری محبت اور تمہاری سچائی کو سمجھ نہ سکا تو بینہ نحال سے کہے گی اب ہمارے درمیان کچھ نہیں رہا اس لئے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تو ناظرین آپ دیکھیں گے نحال تو وہاں سے آ جائے گا مگر نحال اب رمشا کے ساتھ ہرگز نہیں رہ پائے گا اور نہ ہی کبھی اپنی ماں کو ماف کر پائے گا بلکہ نحال تو رمشا کا سمان اپنے کمرے سے نکال کر الہدہ روم میں شفٹ کروا دے گا جس کے بعد رمشا چاہے گی کہ نحال مجھے طلاق نہ دے نحال جیسے بھی مجھے رکھے گا میں اس کے ساتھ رہنے کے لئے تیار ہوں مگر رمشا کی والدہ رمشا سے کہے گی کہ بیٹا یہ مقافات عمل ہے جو کچھ بھی تم نے بینہ کے ساتھ کیا تھا وہ سب کچھ تمہارے ساتھ دہرائے جا رہا ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم ایسا مت کرو اب جو کچھ بھی تم نے کیا تھا یہ سب اسی کی سزا تمہیں مل رہی ہے تو ناظرین کیا بینہ اب نحال کو ماف کر سکے گی کیا کسی نہ کسی طرح بینہ اور نحال کا رشتہ جڑ پائے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو رشتے کے انکار کے بعد بینہ کے گھر والے اب بینہ کو ذرا بھی فورس نہیں کریں گے کہ وہ دوسری شادی کرے جب بینہ خود دوسری شادی کے لئے ہمی بھرے گی تب ہی بینہ کی دوسری شادی ہوگی اور نحال کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اسے اب ہر چیز کا علم ہو چکا ہے کہ بینہ ہر معاملے میں بے قصور تھی تو نحال خود بینہ کے گھر آئے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے مافی مانگنا چاہے گا مگر بینہ نحال سے کہے گی تم ایک بد کردار بد اخلاق لڑکی سے کیوں مافی مانگ رہے ہو میں تمہیں ماف کرنے والی کون ہوتی ہوں تو نحال بینہ سے کہے گا کہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی جو میں تمہاری محبت اور تمہاری سچائی کو سمجھ نہ سکا تو بینہ نحال سے کہے گی اب ہمارے درمیان کچھ نہیں رہا اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تو ناظرین آپ دیکھیں گے نحال تو وہاں سے آ جائے گا مگر نحال اب رمشا کے ساتھ ہرگز نہیں رہ پائے گا اور نہ ہی کبھی اپنی ماں کو ماف کر پائے گا بلکہ نحال تو رمشا کا سمان اپنے کمرے سے نکال کر الہدہ روم میں شفٹ کروا دے گا جس کے بعد رمشا چاہے گی کہ نحال مجھے طلاق نہ دے نحال جیسے بھی مجھے رکھے گا میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں مگر رمشا کی والدہ رمشا سے کہے گی کہ بیٹا یہ مقافات عمل ہے جو کچھ بھی تم نے بینہ کے ساتھ کیا تھا وہ سب کچھ تمہارے ساتھ دہرائے جا رہا ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم ایسا مت کرو اب جو کچھ بھی تم نے کیا تھا یہ سب اسی کی سزا تمہیں مل رہی ہے تو ناظرین کیا بینہ اب نحال کو ماف کر سکے گی کیا کسی نہ کسی طرح بینہ اور نحال کا رشتہ جڑ پائے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو رشتے کے انکار کے بعد بینہ کے گھر والے اب بینہ کو ذرا بھی فورس نہیں کریں گے کہ وہ دوسری شادی کرے جب بینہ خود دوسری شادی کے لیے ہمی بھرے گی تب ہی بینہ کی دوسری شادی ہوگی اور نحال کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اسے اب ہر چیز کا علم ہو چکا ہے کہ بینہ ہر معاملے میں بے قصور تھی تو نحال خود بینہ کے گھر آئے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگنا چاہے گا مگر بینہ نحال سے کہے گی تم ایک بد کردار بد اخلاق لڑکی سے کیوں معافی مانگ رہے ہو میں تمہیں معاف کرنے والی کون ہوتی ہوں تو نحال بینہ سے کہے گا کہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی جو میں تمہاری محبت اور تمہاری سچائی کو سمجھ نہ سکا تو بینہ نحال سے کہے گی اب ہمارے درمیان کچھ نہیں رہا اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تو ناظرین آپ دیکھیں گے نحال تو وہاں سے آ جائے گا مگر نحال اب رمشاہ کے ساتھ ہرگز نہیں رہ پائے گا اور نہ ہی کبھی اپنی ماں کو معاف کر پائے گا بلکہ نحال تو رمشاہ کا سمان اپنے کمرے سے نکال کر الہدہ روم میں شفٹ کروا دے گا جس کے بعد رمشاہ چاہے گی کہ نحال مجھے طلاق نہ دے نحال جیسے بھی مجھے رکھے گا میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں مگر رمشاہ کی والدہ رمشاہ سے کہے گی کہ بیٹا یہ مقافات عمل ہے جو کچھ بھی تم نے بینہ کے ساتھ کیا تھا وہ سب کچھ تمہارے ساتھ دوہرایا جا رہا ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم ایسا مت کرو اب جو کچھ بھی تم نے کیا تھا یہ سب اسی کی سزا تمہیں مل رہی ہے تو ناظرین کیا بینہ اب نحال کو معاف کر سکے گی کیا کسی نہ کسی طرح بینہ اور نحال کا رشتہ جڑ پائے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو رشتے کے انکار کے بعد بینہ کے گھر والے اب بینہ کو ذرا بھی فورس نہیں کریں گے کہ وہ دوسری شادی کرے جب بینہ خود دوسری شادی کے لیے ہمی بھرے گی تب ہی بینہ کی دوسری شادی ہوگی اور نحال کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اسے اب ہر چیز کا علم ہو چکا ہے کہ بینہ ہر معاملے میں بے قصور تھی تو نحال خود بینہ کے گھر آئے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگنا چاہے گا مگر بینہ نحال سے کہے گی تم ایک بد کردار بد اخلاق لڑکی سے کیوں معافی مانگ رہے ہو میں تمہیں معاف کرنے والی کون ہوتی ہوں تو نحال بینہ سے کہے گا کہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی جو میں تمہاری محبت اور تمہاری سچائی کو سمجھ نہ سکا تو بینہ نحال سے کہے گی اب ہمارے درمیان کچھ نہیں رہا اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تو ناظرین آپ دیکھیں گے نحال تو وہاں سے آ جائے گا مگر نحال اب رمشا کے ساتھ ہرگز نہیں رہ پائے گا اور نہ ہی کبھی اپنی ماں کو معاف کر پائے گا بلکہ نحال تو رمشا کا سمان اپنے کمرے سے نکال کر الہدہ روم میں شفٹ کروا دے گا جس کے بعد رمشا چاہے گی کہ نحال مجھے طلاق نہ دے نحال جیسے بھی مجھے رکھے گا میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں مگر رمشا کی والدہ رمشا سے کہے گی کہ بیٹا یہ مقافات عمل ہے جو کچھ بھی تم نے بینا کے ساتھ کیا تھا وہ سب کچھ تمہارے ساتھ دوہرایا جا رہا ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم ایسا مت کرو اب جو کچھ بھی تم نے کیا تھا یہ سب اسی کی سزا تمہیں مل رہی ہے تو ناظرین کیا بینا اب نحال کو معاف کر سکے گی کیا کسی نہ کسی طرح بینا اور نحال کا رشتہ جڑ پائے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو رشتے کے انکار کے بعد بینا کے گھر والے اب بینا کو ذرا بھی فورس نہیں کریں گے کہ وہ دوسری شادی کرے جب بینا خود دوسری شادی کے لیے ہمی بھرے گی تب ہی بینا کی دوسری شادی ہوگی اور نحال کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اسے اب ہر چیز کا علم ہو چکا ہے کہ بینا ہر معاملے میں بے قصور تھی تو نحال خود بینا کے گھر آئے گا ہاتھ جوڑ کر بینا سے معافی مانگنا چاہے گا مگر بینا نحال سے کہے گی تم ایک بد کردار بد اخلاق لڑکی سے کیوں معافی مانگ رہے ہو میں تمہیں معاف کرنے والی کون ہوتی ہوں تو نحال بینا سے کہے گا کہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی جو میں تمہاری محبت اور تمہاری سچائی کو سمجھ نہ سکا تو بینا نحال سے کہے گی اب ہمارے درمیان کچھ نہیں رہا اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تو ناظرین آپ دیکھیں گے نحال تو وہاں سے آ جائے گا مگر نحال اب رمشا کے ساتھ ہرگز نہیں رہ پائے گا اور نہ ہی کبھی اپنی ماں کو معاف کر پائے گا بلکہ نحال تو رمشا کا سمان اپنے کمرے سے نکال کر الہدہ روم میں شفٹ کروا دے گا جس کے بعد رمشا چاہے گی کہ نحال مجھے طلاق نہ دے نحال جیسے بھی مجھے رکھے گا میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں مگر رمشا کی والدہ رمشا سے کہے گی کہ بیٹا یہ مقافات عمل ہے جو کچھ بھی تم نے بینہ کے ساتھ کیا تھا وہ سب کچھ تمہارے ساتھ دہرائے جا رہا ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم ایسا مت کرو اب جو کچھ بھی تم نے کیا تھا یہ سب اسی کی سزا تمہیں مل رہی ہے تو ناظرین کیا بینہ اب نحال کو ماف کر سکے گی کیا کسی نہ کسی طرح بینہ اور نحال کا رشتہ جڑ پائے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رشتے کے انکار کے بعد بینہ کے گھر والے اب بینہ کو ذرا بھی فورس نہیں کریں گے کہ وہ دوسری شادی کرے جب بینہ خود دوسری شادی کے لیے ہمی بھرے گی تب ہی بینہ کی دوسری شادی ہوگی اور نحال کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اسے اب ہر چیز کا علم ہو چکا ہے کہ بینہ ہر معاملے میں بے قصور تھی تو نحال خود بینہ کے گھر آئے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگنا چاہے گا مگر بینہ نحال سے کہے گی تم ایک بد کردار بد اخلاق لڑکی سے کیوں معافی مانگ رہے ہو میں تمہیں معاف کرنے والی کون ہوتی ہوں تو نحال بینہ سے کہے گا کہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی جو میں تمہاری محبت اور تمہاری سچائی کو سمجھ نہ سکا تو بینہ نحال سے کہے گی اب ہمارے درمیان کچھ نہیں رہا اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تو ناظرین آپ دیکھیں گے نحال تو وہاں سے آ جائے گا مگر نحال اب رمشا کے ساتھ ہرگز نہیں رہ پائے گا اور نہ ہی کبھی اپنی ماں کو معاف کر پائے گا بلکہ نحال تو رمشا کا سمان اپنے کمرے سے نکال کر الہدہ روم میں شفٹ کروا دے گا جس کے بعد رمشا چاہے گی کہ نحال مجھے طلاق نہ دے نحال جیسے بھی مجھے رکھے گا میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں مگر رمشا کی والدہ رمشا سے کہے گی کہ بیٹا یہ مقافات عمل ہے جو کچھ بھی تم نے بینہ کے ساتھ کیا تھا وہ سب کچھ تمہارے ساتھ دہرائے جا رہا ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم ایسا مت کرو اب جو کچھ بھی تم نے کیا تھا یہ سب اسی کی سزا تمہیں مل رہی ہے تو ناظرین کیا بینہ اب نحال کو ماف کر سکے گی کیا کسی نہ کسی طرح بینہ اور نحال کا رشتہ جڑ پائے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رشتے کے انکار کے بعد بینہ کے گھر والے اب بینہ کو ذرا بھی فورس نہیں کریں گے کہ وہ دوسری شادی کرے جب بینہ خود دوسری شادی کے لیے ہمی بھرے گی تب ہی بینہ کی دوسری شادی ہوگی اور نحال کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اسے اب ہر چیز کا علم ہو چکا ہے کہ بینہ ہر معاملے میں بے قصور تھی تو نحال خود بینہ کے گھر آئے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگنا چاہے گا مگر بینہ نحال سے کہے گی تم ایک بد کردار بد اخلاق لڑکی سے کیوں معافی مانگ رہے ہو میں تمہیں معاف کرنے والی کون ہوتی ہوں تو نحال بینہ سے کہے گا کہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی جو میں تمہاری محبت اور تمہاری سچائی کو سمجھ نہ سکا تو بینہ نحال سے کہے گی اب ہمارے درمیان کچھ نہیں رہا اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تو ناظرین آپ دیکھیں گے نحال تو وہاں سے آ جائے گا مگر نحال اب رمشا کے ساتھ ہرگز نہیں رہ پائے گا اور نہ ہی کبھی اپنی ماں کو معاف کر پائے گا بلکہ نحال تو رمشا کا سمان اپنے کمرے سے نکال کر الہدہ روم میں شفٹ کروا دے گا جس کے بعد رمشا چاہے گی کہ نحال مجھے طلاق نہ دے نحال جیسے بھی مجھے رکھے گا میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں مگر رمشا کی والدہ رمشا سے کہے گی کہ بیٹا یہ مقافات عمل ہے جو کچھ بھی تم نے بینہ کے ساتھ کیا تھا وہ سب کچھ تمہارے ساتھ دہرائے جا رہا ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم ایسا مت کرو اب جو کچھ بھی تم نے کیا تھا یہ سب اسی کی سزا تمہیں مل رہی ہے تو ناظرین کیا بینہ اب نحال کو ماف کر سکے گی کیا کسی نہ کسی طرح بینہ اور نحال کا رشتہ جڑ پائے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رشتے کے انکار کے بعد بینہ کے گھر والے اب بینہ کو ذرا بھی فورس نہیں کریں گے کہ وہ دوسری شادی کرے جب بینہ خود دوسری شادی کے لیے ہمی بھرے گی تب ہی بینہ کی دوسری شادی ہوگی اور نحال کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اسے اب ہر چیز کا علم ہو چکا ہے کہ بینہ ہر معاملے میں بے قصور تھی تو نحال خود بینہ کے گھر آئے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگنا چاہے گا مگر بینہ نحال سے کہے گی تم ایک بد کردار بد اخلاق لڑکی سے کیوں معافی مانگ رہے ہو میں تمہیں معاف کرنے والی کون ہوتی ہوں تو نحال بینہ سے کہے گا کہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی جو میں تمہاری محبت اور تمہاری سچائی کو سمجھ نہ سکا تو بینہ نحال سے کہے گی اب ہمارے درمیان کچھ نہیں رہا اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تو ناظرین آپ دیکھیں گے نحال تو وہاں سے آ جائے گا مگر نحال اب رمشا کے ساتھ ہرگز نہیں رہ پائے گا اور نہ ہی کبھی اپنی ماں کو معاف کر پائے گا بلکہ نحال تو رمشا کا سمان اپنے کمرے سے نکال کر الہدہ روم میں شفٹ کروا دے گا جس کے بعد رمشا چاہے گی کہ نحال مجھے طلاق نہ دے نحال جیسے بھی مجھے رکھے گا میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں مگر رمشا کی والدہ رمشا سے کہے گی کہ بیٹا یہ مقافات عمل ہے جو کچھ بھی تم نے بینہ کے ساتھ کیا تھا وہ سب کچھ تمہارے ساتھ دہرائے جا رہا ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم ایسا مت کرو اب جو کچھ بھی تم نے کیا تھا یہ سب اسی کی سزا تمہیں مل رہی ہے تو ناظرین کیا بینہ اب نحال کو ماف کر سکے گی کیا کسی نہ کسی طرح بینہ اور نحال کا رشتہ جڑ پائے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رشتے کے انکار کے بعد بینہ کے گھر والے اب بینہ کو ذرا بھی فورس نہیں کریں گے کہ وہ دوسری شادی کرے جب بینہ خود دوسری شادی کے لیے ہمی بھرے گی تب ہی بینہ کی دوسری شادی ہوگی اور نحال کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اسے اب ہر چیز کا علم ہو چکا ہے کہ بینہ ہر معاملے میں بے قصور تھی تو نحال خود بینہ کے گھر آئے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگنا چاہے گا مگر بینہ نحال سے کہے گی تم ایک بد کردار بد اخلاق لڑکی سے کیوں معافی مانگ رہے ہو میں تمہیں معاف کرنے والی کون ہوتی ہوں تو نحال بینہ سے کہے گا کہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی جو میں تمہاری محبت اور تمہاری سچائی کو سمجھ نہ سکا تو بینہ نحال سے کہے گی اب ہمارے درمیان کچھ نہیں رہا اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تو ناظرین آپ دیکھیں گے نحال تو وہاں سے آ جائے گا مگر نحال اب رمشا کے ساتھ ہرگز نہیں رہ پائے گا اور نہ ہی کبھی اپنی ماں کو معاف کر پائے گا بلکہ نحال تو رمشا کا سمان اپنے کمرے سے نکال کر الہدہ روم میں شفٹ کروا دے گا جس کے بعد رمشا چاہے گی کہ نحال مجھے طلاق نہ دے نحال جیسے بھی مجھے رکھے گا میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں مگر رمشا کی والدہ رمشا سے کہے گی کہ بیٹا یہ مقافات عمل ہے جو کچھ بھی تم نے بینہ کے ساتھ کیا تھا وہ سب کچھ تمہارے ساتھ دہرائے جا رہا ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم ایسا مت کرو اب جو کچھ بھی تم نے کیا تھا یہ سب اسی کی سزا تمہیں مل رہی ہے تو ناظرین کیا بینہ اب نحال کو معاف کر سکے گی کیا کسی نہ کسی طرح بینہ اور نحال کا رشتہ جڑ پائے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگا ویڈیو رشتے کے انکار کے بعد بینہ کے گھر والے اب بینہ کو ذرا بھی فورس نہیں کریں گے کہ وہ دوسری شادی کرے جب بینہ خود دوسری شادی کے لیے ہمی بھرے گی تب ہی بینہ کی دوسری شادی ہوگی اور نحال کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اسے اب ہر چیز کا علم ہو چکا ہے کہ بینہ ہر معاملے میں بے قصور تھی تو نحال خود بینہ کے گھر آئے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگنا چاہے گا مگر بینہ نحال سے کہے گی تم ایک بد کردار بد اخلاق لڑکی سے کیوں معافی مانگ رہے ہو میں تمہیں معاف کرنے والی کون ہوتی ہوں تو نحال بینہ سے کہے گا کہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی جو میں تمہاری محبت اور تمہاری سچائی کو سمجھ نہ سکا تو بینہ نحال سے کہے گی اب ہمارے درمیان کچھ نہیں رہا اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تو ناظرین آپ دیکھیں گے نحال تو وہاں سے آ جائے گا مگر نحال اب رمشا کے ساتھ ہرگز نہیں رہ پائے گا اور نہ ہی کبھی اپنی ماں کو معاف کر پائے گا بلکہ نحال تو رمشا کا سمان اپنے کمرے سے نکال کر الہدہ روم میں شفٹ کروا دے گا جس کے بعد رمشا چاہے گی کہ نحال مجھے طلاق نہ دے یہ مقافات عمل ہے جو کچھ بھی تم نے بینہ کے ساتھ کیا تھا وہ سب کچھ تمہارے ساتھ دہرایا جا رہا ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم ایسا مت کرو اب جو کچھ بھی تم نے کیا تھا یہ سب اسی کی سزا تمہیں مل رہی ہے تو ناظرین کیا بینہ اب نحال کو معاف کر سکے گی کیا کسی نہ کسی طرح بینہ اور نحال کا رشتہ جڑ پائے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رشتے کے انکار کے بعد بینہ کے گھر والے اب بینہ کو ذرا بھی فورس نہیں کریں گے کہ وہ دوسری شادی کرے جب بینہ خود دوسری شادی کے لیے ہمی بھرے گی تب ہی بینہ کی دوسری شادی ہوگی اور نحال کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اسے اب ہر چیز کا علم ہو چکا ہے کہ بینہ ہر معاملے میں بے قصور تھی تو نحال خود بینہ کے گھر آئے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگنا چاہے گا مگر بینہ نحال سے کہے گی تم ایک بد کردار بد اخلاق لڑکی سے کیوں معافی مانگ رہے ہو میں تمہیں معاف کرنے والی کون ہوتی ہوں تو نحال بینہ سے کہے گا کہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی جو میں تمہاری محبت اور تمہاری سچائی کو سمجھ نہ سکا تو بینہ نحال سے کہے گی اب ہمارے درمیان کچھ نہیں رہا اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تو ناظرین آپ دیکھیں گے نحال تو وہاں سے آ جائے گا مگر نحال اب رمشا کے ساتھ ہرگز نہیں رہ پائے گا اور نہ ہی کبھی اپنی ماں کو معاف کر پائے گا بلکہ نحال تو رمشا کا سمان اپنے کمرے سے نکال کر الہدہ روم میں شفٹ کروا دے گا جس کے بعد رمشا چاہے گی کہ نحال مجھے طلاق نہ دے نحال جیسے بھی مجھے رکھے گا میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں مگر رمشا کی والدہ رمشا سے کہے گی کہ بیٹا یہ مقافات عمل ہے جو کچھ بھی تم نے بینہ کے ساتھ کیا تھا وہ سب کچھ تمہارے ساتھ دہرائے جا رہا ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم ایسا مت کرو اب جو کچھ بھی تم نے کیا تھا یہ سب اسی کی سزا تمہیں مل رہی ہے تو ناظرین کیا بینہ اب نحال کو ماف کر سکے گی کیا کسی نہ کسی طرح بینہ اور نحال کا رشتہ جڑ پائے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رشتے کے انکار کے بعد بینہ کے گھر والے اب بینہ کو ذرا بھی فورس نہیں کریں گے کہ وہ دوسری شادی کرے جب بینہ خود دوسری شادی کے لیے ہمی بھرے گی تب ہی بینہ کی دوسری شادی ہوگی اور نحال کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اسے اب ہر چیز کا علم ہو چکا ہے کہ بینہ ہر معاملے میں بے قصور تھی تو نحال خود بینہ کے گھر آئے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگنا چاہے گا مگر بینہ نحال سے کہے گی تم ایک بد کردار بد اخلاق لڑکی سے کیوں معافی مانگ رہے ہو میں تمہیں معاف کرنے والی کون ہوتی ہوں تو نحال بینہ سے کہے گا کہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی جو میں تمہاری محبت اور تمہاری سچائی کو سمجھ نہ سکا تو بینہ نحال سے کہے گی اب ہمارے درمیان کچھ نہیں رہا اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تو ناظرین آپ دیکھیں گے نحال تو وہاں سے آ جائے گا مگر نحال اب رمشا کے ساتھ ہرگز نہیں رہ پائے گا اور نہ ہی کبھی اپنی ماں کو معاف کر پائے گا بلکہ نحال تو رمشا کا سمان اپنے کمرے سے نکال کر الہدہ روم میں شفٹ کروا دے گا جس کے بعد رمشا چاہے گی کہ نحال مجھے طلاق نہ دے نحال جیسے بھی مجھے رکھے گا میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں مگر رمشا کی والدہ رمشا سے کہے گی کہ بیٹا یہ مقافات عمل ہے جو کچھ بھی تم نے بینہ کے ساتھ کیا تھا وہ سب کچھ تمہارے ساتھ دہرائے جا رہا ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم ایسا مت کرو اب جو کچھ بھی تم نے کیا تھا یہ سب اسی کی سزا تمہیں مل رہی ہے تو ناظرین کیا بینہ اب نحال کو ماف کر سکے گی کیا کسی نہ کسی طرح بینہ اور نحال کا رشتہ جڑ پائے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رشتے کے انکار کے بعد بینہ کے گھر والے اب بینہ کو ذرا بھی فورس نہیں کریں گے کہ وہ دوسری شادی کرے جب بینہ خود دوسری شادی کے لیے ہمی بھرے گی تب ہی بینہ کی دوسری شادی ہوگی اور نحال کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اسے اب ہر چیز کا علم ہو چکا ہے کہ بینہ ہر معاملے میں بے قصور تھی تو نحال خود بینہ کے گھر آئے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگنا چاہے گا مگر بینہ نحال سے کہے گی تم ایک بد کردار بد اخلاق لڑکی سے کیوں معافی مانگ رہے ہو میں تمہیں معاف کرنے والی کون ہوتی ہوں تو نحال بینہ سے کہے گا کہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی جو میں تمہاری محبت اور تمہاری سچائی کو سمجھ نہ سکا تو بینہ نحال سے کہے گی اب ہمارے درمیان کچھ نہیں رہا اس لئے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تو ناظرین آپ دیکھیں گے نحال تو وہاں سے آ جائے گا مگر نحال اب رمشا کے ساتھ ہرگز نہیں رہ پائے گا اور نہ ہی کبھی اپنی ماں کو معاف کر پائے گا بلکہ نحال تو رمشا کا سمان اپنے کمرے سے نکال کر الہدہ روم میں شفٹ کروا دے گا جس کے بعد رمشا چاہے گی کہ نحال مجھے طلاق نہ دے نحال جیسے بھی مجھے رکھے گا میں اس کے ساتھ رہنے کے لئے تیار ہوں مگر رمشا کی والدہ رمشا سے کہے گی کہ بیٹا یہ مقافات عمل ہے جو کچھ بھی تم نے بینہ کے ساتھ کیا تھا وہ سب کچھ تمہارے ساتھ دہرائی جا رہا ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم ایسا مت کرو اب جو کچھ بھی تم نے کیا تھا یہ سب اسی کی سزا تمہیں مل رہی ہے تو ناظرین کیا بینہ اب نحال کو ماف کر سکے گی کیا کسی نہ کسی طرح بینہ اور نحال کا رشتہ جڑ پائے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو رشتے کے انکار کے بعد بینہ کے گھر والے اب بینہ کو ذرا بھی فورس نہیں کریں گے کہ وہ دوسری شادی کرے جب بینہ خود دوسری شادی کے لئے ہمی بھرے گی تب ہی بینہ کی دوسری شادی ہوگی اور نحال کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اسے اب ہر چیز کا علم ہو چکا ہے کہ بینہ ہر معاملے میں بے قصور تھی تو نحال خود بینہ کے گھر آئے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگنا چاہے گا مگر بینہ نحال سے کہے گی تم ایک بد کردار بد اخلاق لڑکی سے کیوں معافی مانگ رہے ہو میں تمہیں معاف کرنے والی کون ہوتی ہوں تو نحال بینہ سے کہے گا کہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی جو میں تمہاری محبت اور تمہاری سچائی کو سمجھ نہ سکا تو بینہ نحال سے کہے گی اب ہمارے درمیان کچھ نہیں رہا اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تو ناظرین آپ دیکھیں گے نحال تو وہاں سے آ جائے گا مگر نحال اب رمشا کے ساتھ ہرگز نہیں رہ پائے گا اور نہ ہی کبھی اپنی ماں کو معاف کر پائے گا بلکہ نحال تو رمشا کا سمان اپنے کمرے سے نکال کر الہدہ روم میں شفٹ کروا دے گا جس کے بعد رمشا چاہے گی کہ نحال مجھے طلاق نہ دے یہ مقافات عمل ہے جو کچھ بھی تم نے بینہ کے ساتھ کیا تھا وہ سب کچھ تمہارے ساتھ دہرائی جا رہا ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم ایسا مت کرو اب جو کچھ بھی تم نے کیا تھا یہ سب اسی کی سزا تمہیں مل رہی ہے تو ناظرین کیا بینہ اب نحال کو معاف کر سکے گی کیا کسی نہ کسی طرح بینہ اور نحال کا رشتہ جڑ پائے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رشتے کے انکار کے بعد بینہ کے گھر والے اب بینہ کو ذرا بھی فورس نہیں کریں گے کہ وہ دوسری شادی کرے جب بینہ خود دوسری شادی کے لیے ہمی بھرے گی تب ہی بینہ کی دوسری شادی ہوگی اور نحال کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اسے اب ہر چیز کا علم ہو چکا ہے کہ بینہ ہر معاملے میں بے قصور تھی تو نحال خود بینہ کے گھر آئے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگنا چاہے گا مگر بینہ نحال سے کہے گی تم ایک بد کردار بد اخلاق لڑکی سے کیوں معافی مانگ رہے ہو میں تمہیں معاف کرنے والی کون ہوتی ہوں تو نحال بینہ سے کہے گا کہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی جو میں تمہاری محبت اور تمہاری سچائی کو سمجھ نہ سکا تو بینہ نحال سے کہے گی اب ہمارے درمیان کچھ نہیں رہا اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تو ناظرین آپ دیکھیں گے نحال تو وہاں سے آ جائے گا مگر نحال اب رمشا کے ساتھ ہرگز نہیں رہ پائے گا اور نہ ہی کبھی اپنی ماں کو معاف کر پائے گا بلکہ نحال تو رمشا کا سمان اپنے کمرے سے نکال کر الہدہ روم میں شفٹ کروا دے گا جس کے بعد رمشا چاہے گی کہ نحال مجھے طلاق نہ دے نحال جیسے بھی مجھے رکھے گا میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں مگر رمشا کی والدہ رمشا سے کہے گی کہ بیٹا یہ مقافات عمل ہے جو کچھ بھی تم نے بینا کے ساتھ کیا تھا وہ سب کچھ تمہارے ساتھ دوہرایا جا رہا ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم ایسا مت کرو اب جو کچھ بھی تم نے کیا تھا یہ سب اسی کی سزا تمہیں مل رہی ہے تو ناظرین کیا بینا اب نحال کو معاف کر سکے گی کیا کسی نہ کسی طرح بینا اور نحال کا رشتہ جڑ پائے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رشتے کے انکار کے بعد بینا کے گھر والے اب بینا کو ذرا بھی فورس نہیں کریں گے کہ وہ دوسری شادی کرے جب بینا خود دوسری شادی کے لیے ہمی بھرے گی تب ہی بینا کی دوسری شادی ہوگی اور نحال کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اسے اب ہر چیز کا علم ہو چکا ہے کہ بینا ہر معاملے میں بے قصود تھی تو نحال خود بینا کے گھر آئے گا ہاتھ جوڑ کر بینا سے معافی مانگنا چاہے گا مگر بینا نحال سے کہے گی تم ایک بد کردار بد اخلاق لڑکی سے کیوں معافی مانگ رہے ہو میں تمہیں معاف کرنے والی کون ہوتی ہوں تو نحال بینا سے کہے گا کہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی جو میں تمہاری محبت اور تمہاری سچائی کو سمجھ نہ سکا تو بینا نحال سے کہے گی اب ہمارے درمیان کچھ نہیں رہا اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تو ناظرین آپ دیکھیں گے نحال تو وہاں سے آ جائے گا مگر نحال اب رمشا کے ساتھ ہرگز نہیں رہ پائے گا اور نہ ہی کبھی اپنی ماں کو معاف کر پائے گا بلکہ نحال تو رمشا کا سمان اپنے کمرے سے نکال کر الہدہ روم میں شفٹ کروا دے گا جس کے بعد رمشا چاہے گی کہ نحال مجھے طلاق نہ دے نحال جیسے بھی مجھے رکھے گا میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں مگر رمشا کی والدہ رمشا سے کہے گی کہ بیٹا یہ مقافات عمل ہے جو کچھ بھی تم نے بینا کے ساتھ کیا تھا وہ سب کچھ تمہارے ساتھ دوہرایا جا رہا ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم ایسا مت کرو اب جو کچھ بھی تم نے کیا تھا یہ سب اسی کی سزا تمہیں مل رہی ہے تو ناظرین کیا بینا اب نحال کو معاف کر سکے گی کیا کسی نہ کسی طرح بینا اور نحال کا رشتہ جڑ پائے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو رشتے کے انکار کے بعد بینا کے گھر والے اب بینا کو ذرا بھی فورس نہیں کریں گے کہ وہ دوسری شادی کرے جب بینا خود دوسری شادی کے لیے ہمی بھرے گی تب ہی بینا کی دوسری شادی ہوگی اور نحال کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اسے اب ہر چیز کا علم ہو چکا ہے کہ بینا ہر معاملے میں بے قصور تھی تو نحال خود بینا کے گھر آئے گا ہاتھ جوڑ کر بینا سے معافی مانگنا چاہے گا مگر بینا نحال سے کہے گی تم ایک بد کردار بد اخلاق لڑکی سے کیوں معافی مانگ رہے ہو میں تمہیں معاف کرنے والی کون ہوتی ہوں تو نحال بینا سے کہے گا کہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی جو میں تمہاری محبت اور تمہاری سچائی کو سمجھ نہ سکا تو بینا نحال سے کہے گی اب ہمارے درمیان کچھ نہیں رہا اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تو ناظرین آپ دیکھیں گے نحال تو وہاں سے آ جائے گا مگر نحال اب رمشا کے ساتھ ہرگز نہیں رہ پائے گا اور نہ ہی کبھی اپنی ماں کو معاف کر پائے گا بلکہ نحال تو رمشا کا سمان اپنے کمرے سے نکال کر الہدہ روم میں شفٹ کروا دے گا جس کے بعد رمشا چاہے گی کہ نحال مجھے طلاق نہ دے نحال جیسے بھی مجھے رکھے گا میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں مگر رمشا کی والدہ رمشا سے کہے گی کہ بیٹا یہ مقافات عمل ہے جو کچھ بھی تم نے بینہ کے ساتھ کیا تھا وہ سب کچھ تمہارے ساتھ دہرائے جا رہا ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم ایسا مت کرو اب جو کچھ بھی تم نے کیا تھا یہ سب اسی کی سزا تمہیں مل رہی ہے تو ناظرین کیا بینہ اب نحال کو ماف کر سکے گی کیا کسی نہ کسی طرح بینہ اور نحال کا رشتہ جڑ پائے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رشتے کے انکار کے بعد بینہ کے گھر والے اب بینہ کو ذرا بھی فورس نہیں کریں گے کہ وہ دوسری شادی کرے جب بینہ خود دوسری شادی کے لیے ہمی بھرے گی تب ہی بینہ کی دوسری شادی ہوگی اور نحال کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اسے اب ہر چیز کا علم ہو چکا ہے کہ بینہ ہر معاملے میں بے قصور تھی تو نحال خود بینہ کے گھر آئے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگنا چاہے گا مگر بینہ نحال سے کہے گی تم ایک بد کردار بد اخلاق لڑکی سے کیوں معافی مانگ رہے ہو میں تمہیں معاف کرنے والی کون ہوتی ہوں تو نحال بینہ سے کہے گا کہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی جو میں تمہاری محبت اور تمہاری سچائی کو سمجھ نہ سکا تو بینہ نحال سے کہے گی اب ہمارے درمیان کچھ نہیں رہا اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تو ناظرین آپ دیکھیں گے نحال تو وہاں سے آ جائے گا مگر نحال اب رمشا کے ساتھ ہرگز نہیں رہ پائے گا اور نہ ہی کبھی اپنی ماں کو معاف کر پائے گا بلکہ نحال تو رمشا کا سمان اپنے کمرے سے نکال کر الہدہ روم میں شفٹ کروا دے گا جس کے بعد رمشا چاہے گی کہ نحال مجھے طلاق نہ دے نحال جیسے بھی مجھے رکھے گا میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں مگر رمشا کی والدہ رمشا سے کہے گی کہ بیٹا یہ مقافات عمل ہے جو کچھ بھی تم نے بینہ کے ساتھ کیا تھا وہ سب کچھ تمہارے ساتھ دہرائے جا رہا ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم ایسا مت کرو اب جو کچھ بھی تم نے کیا تھا یہ سب اسی کی سزا تمہیں مل رہی ہے تو ناظرین کیا بینہ اب نحال کو ماف کر سکے گی کیا کسی نہ کسی طرح بینہ اور نحال کا رشتہ جڑ پائے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رشتے کے انکار کے بعد بینہ کے گھر والے اب بینہ کو ذرا بھی فورس نہیں کریں گے کہ وہ دوسری شادی کرے جب بینہ خود دوسری شادی کے لیے ہمی بھرے گی تب ہی بینہ کی دوسری شادی ہوگی اور نحال کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اسے اب ہر چیز کا علم ہو چکا ہے کہ بینہ ہر معاملے میں بے قصور تھی تو نحال خود بینہ کے گھر آئے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگنا چاہے گا مگر بینہ نحال سے کہے گی تم ایک بد کردار بد اخلاق لڑکی سے کیوں معافی مانگ رہے ہو میں تمہیں معاف کرنے والی کون ہوتی ہوں تو نحال بینہ سے کہے گا کہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی جو میں تمہاری محبت اور تمہاری سچائی کو سمجھ نہ سکا تو بینہ نحال سے کہے گی اب ہمارے درمیان کچھ نہیں رہا اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تو ناظرین آپ دیکھیں گے نحال تو وہاں سے آ جائے گا مگر نحال اب رمشا کے ساتھ ہرگز نہیں رہ پائے گا اور نہ ہی کبھی اپنی ماں کو معاف کر پائے گا بلکہ نحال تو رمشا کا سمان اپنے کمرے سے نکال کر الہدہ روم میں شفٹ کروا دے گا جس کے بعد رمشا چاہے گی کہ نحال مجھے طلاق نہ دے نحال جیسے بھی مجھے رکھے گا میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں مگر رمشا کی والدہ رمشا سے کہے گی کہ بیٹا یہ مقافات عمل ہے جو کچھ بھی تم نے بینہ کے ساتھ کیا تھا وہ سب کچھ تمہارے ساتھ دہرائے جا رہا ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم ایسا مت کرو اب جو کچھ بھی تم نے کیا تھا یہ سب اسی کی سزا تمہیں مل رہی ہے تو ناظرین کیا بینہ اب نحال کو ماف کر سکے گی کیا کسی نہ کسی طرح بینہ اور نحال کا رشتہ جڑ پائے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگا ویڈیو رشتے کے انکار کے بعد بینہ کے گھر والے اب بینہ کو ذرا بھی فورس نہیں کریں گے کہ وہ دوسری شادی کرے جب بینہ خود دوسری شادی کے لیے ہمی بھرے گی تب ہی بینہ کی دوسری شادی ہوگی اور نحال کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اسے اب ہر چیز کا علم ہو چکا ہے کہ بینہ ہر معاملے میں بے قصور تھی تو نحال خود بینہ کے گھر آئے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگنا چاہے گا مگر بینہ نحال سے کہے گی تم ایک بد کردار بد اخلاق لڑکی سے کیوں معافی مانگ رہے ہو میں تمہیں معاف کرنے والی کون ہوتی ہوں تو نحال بینہ سے کہے گا کہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی جو میں تمہاری محبت اور تمہاری سچائی کو سمجھ نہ سکا تو بینہ نحال سے کہے گی اب ہمارے درمیان کچھ نہیں رہا اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تو ناظرین آپ دیکھیں گے نحال تو وہاں سے آ جائے گا مگر نحال اب رمشا کے ساتھ ہرگز نہیں رہ پائے گا اور نہ ہی کبھی اپنی ماں کو معاف کر پائے گا بلکہ نحال تو رمشا کا سمان اپنے کمرے سے نکال کر الہدہ روم میں شفٹ کروا دے گا جس کے بعد رمشا چاہے گی کہ نحال مجھے طلاق نہ دے یہ مقافات عمل ہے جو کچھ بھی تم نے بینہ کے ساتھ کیا تھا وہ سب کچھ تمہارے ساتھ دہرایا جا رہا ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم ایسا مت کرو اب جو کچھ بھی تم نے کیا تھا یہ سب اسی کی سزا تمہیں مل رہی ہے تو ناظرین کیا بینہ اب نحال کو معاف کر سکے گی کیا کسی نہ کسی طرح بینہ اور نحال کا رشتہ جڑ پائے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رشتے کے انکار کے بعد بینہ کے گھر والے اب بینہ کو ذرا بھی فورس نہیں کریں گے کہ وہ دوسری شادی کرے جب بینہ خود دوسری شادی کے لیے ہمی بھرے گی تب ہی بینہ کی دوسری شادی ہوگی اور نحال کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اسے اب ہر چیز کا علم ہو چکا ہے کہ بینہ ہر معاملے میں بے قصور تھی تو نحال خود بینہ کے گھر آئے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگنا چاہے گا مگر بینہ نحال سے کہے گی تم ایک بد کردار بد اخلاق لڑکی سے کیوں معافی مانگ رہے ہو میں تمہیں معاف کرنے والی کون ہوتی ہوں تو نحال بینہ سے کہے گا کہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی جو میں تمہاری محبت اور تمہاری سچائی کو سمجھ نہ سکا تو بینہ نحال سے کہے گی اب ہمارے درمیان کچھ نہیں رہا اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تو ناظرین آپ دیکھیں گے نحال تو وہاں سے آ جائے گا مگر نحال اب رمشا کے ساتھ ہرگز نہیں رہ پائے گا اور نہ ہی کبھی اپنی ماں کو معاف کر پائے گا بلکہ نحال تو رمشا کا سمان اپنے کمرے سے نکال کر الہدہ روم میں شفٹ کروا دے گا جس کے بعد رمشا چاہے گی کہ نحال مجھے طلاق نہ دے نحال جیسے بھی مجھے رکھے گا میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں مگر رمشا کی والدہ رمشا سے کہے گی کہ بیٹا یہ مقافات عمل ہے جو کچھ بھی تم نے بینہ کے ساتھ کیا تھا وہ سب کچھ تمہارے ساتھ دہرائے جا رہا ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم ایسا مت کرو اب جو کچھ بھی تم نے کیا تھا یہ سب اسی کی سزا تمہیں مل رہی ہے تو ناظرین کیا بینہ اب نحال کو ماف کر سکے گی کیا کسی نہ کسی طرح بینہ اور نحال کا رشتہ جڑ پائے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رشتے کے انکار کے بعد بینہ کے گھر والے اب بینہ کو ذرا بھی فورس نہیں کریں گے کہ وہ دوسری شادی کرے جب بینہ خود دوسری شادی کے لیے ہمی بھرے گی تب ہی بینہ کی دوسری شادی ہوگی اور نحال کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اسے اب ہر چیز کا علم ہو چکا ہے کہ بینہ ہر معاملے میں بے قصور تھی تو نحال خود بینہ کے گھر آئے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگنا چاہے گا مگر بینہ نحال سے کہے گی تم ایک بد کردار بد اخلاق لڑکی سے کیوں معافی مانگ رہے ہو میں تمہیں معاف کرنے والی کون ہوتی ہوں تو نحال بینہ سے کہے گا کہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی جو میں تمہاری محبت اور تمہاری سچائی کو سمجھ نہ سکا تو بینہ نحال سے کہے گی اب ہمارے درمیان کچھ نہیں رہا اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تو ناظرین آپ دیکھیں گے نحال تو وہاں سے آ جائے گا مگر نحال اب رمشا کے ساتھ ہرگز نہیں رہ پائے گا اور نہ ہی کبھی اپنی ماں کو معاف کر پائے گا بلکہ نحال تو رمشا کا سمان اپنے کمرے سے نکال کر الہدہ روم میں شفٹ کروا دے گا جس کے بعد رمشا چاہے گی کہ نحال مجھے طلاق نہ دے نحال جیسے بھی مجھے رکھے گا میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں مگر رمشا کی والدہ رمشا سے کہے گی کہ بیٹا یہ مقافات عمل ہے جو کچھ بھی تم نے بینہ کے ساتھ کیا تھا وہ سب کچھ تمہارے ساتھ دہرائے جا رہا ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم ایسا مت کرو اب جو کچھ بھی تم نے کیا تھا یہ سب اسی کی سزا تمہیں مل رہی ہے تو ناظرین کیا بینہ اب نحال کو ماف کر سکے گی کیا کسی نہ کسی طرح بینہ اور نحال کا رشتہ جڑ پائے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رشتے کے انکار کے بعد بینہ کے گھر والے اب بینہ کو ذرا بھی فورس نہیں کریں گے کہ وہ دوسری شادی کرے جب بینہ خود دوسری شادی کے لیے ہمی بھرے گی تب ہی بینہ کی دوسری شادی ہوگی اور نحال کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اسے اب ہر چیز کا علم ہو چکا ہے کہ بینہ ہر معاملے میں بے قصور تھی تو نحال خود بینہ کے گھر آئے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگنا چاہے گا مگر بینہ نحال سے کہے گی تم ایک بد کردار بد اخلاق لڑکی سے کیوں معافی مانگ رہے ہو میں تمہیں معاف کرنے والی کون ہوتی ہوں تو نحال بینہ سے کہے گا کہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی جو میں تمہاری محبت اور تمہاری سچائی کو سمجھ نہ سکا تو بینہ نحال سے کہے گی اب ہمارے درمیان کچھ نہیں رہا اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تو ناظرین آپ دیکھیں گے نحال تو وہاں سے آ جائے گا مگر نحال اب رمشا کے ساتھ ہرگز نہیں رہ پائے گا اور نہ ہی کبھی اپنی ماں کو معاف کر پائے گا بلکہ نحال تو رمشا کا سمان اپنے کمرے سے نکال کر الہدہ روم میں شفٹ کروا دے گا جس کے بعد رمشا چاہے گی کہ نحال مجھے طلاق نہ دے نحال جیسے بھی مجھے رکھے گا میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں مگر رمشا کی والدہ رمشا سے کہے گی کہ بیٹا یہ مقافات عمل ہے جو کچھ بھی تم نے بینہ کے ساتھ کیا تھا وہ سب کچھ تمہارے ساتھ دہرائے جا رہا ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم ایسا مت کرو اب جو کچھ بھی تم نے کیا تھا یہ سب اسی کی سزا تمہیں مل رہی ہے تو ناظرین کیا بینہ اب نحال کو ماف کر سکے گی کیا کسی نہ کسی طرح بینہ اور نحال کا رشتہ جڑ پائے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رشتے کے انکار کے بعد بینہ کے گھر والے اب بینہ کو ذرا بھی فورس نہیں کریں گے کہ وہ دوسری شادی کرے جب بینہ خود دوسری شادی کے لیے ہمی بھرے گی تب ہی بینہ کی دوسری شادی ہوگی اور نحال کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اسے اب ہر چیز کا علم ہو چکا ہے کہ بینہ ہر معاملے میں بے قصور تھی تو نحال خود بینہ کے گھر آئے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگنا چاہے گا مگر بینہ نحال سے کہے گی تم ایک بد کردار بد اخلاق لڑکی سے کیوں معافی مانگ رہے ہو میں تمہیں معاف کرنے والی کون ہوتی ہوں تو نحال بینہ سے کہے گا کہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی جو میں تمہاری محبت اور تمہاری سچائی کو سمجھ نہ سکا تو بینہ نحال سے کہے گی اب ہمارے درمیان کچھ نہیں رہا اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تو ناظرین آپ دیکھیں گے نحال تو وہاں سے آ جائے گا مگر نحال اب رمشا کے ساتھ ہرگز نہیں رہ پائے گا اور نہ ہی کبھی اپنی ماں کو معاف کر پائے گا بلکہ نحال تو رمشا کا سمان اپنے کمرے سے نکال کر الہدہ روم میں شفٹ کروا دے گا جس کے بعد رمشا چاہے گی کہ نحال مجھے طلاق نہ دے نحال جیسے بھی مجھے رکھے گا میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں مگر رمشا کی والدہ رمشا سے کہے گی کہ بیٹا یہ مقافات عمل ہے جو کچھ بھی تم نے بینہ کے ساتھ کیا تھا وہ سب کچھ تمہارے ساتھ دہرائے جا رہا ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم ایسا مت کرو اب جو کچھ بھی تم نے کیا تھا یہ سب اسی کی سزا تمہیں مل رہی ہے تو ناظرین کیا بینہ اب نحال کو ماف کر سکے گی کیا کسی نہ کسی طرح بینہ اور نحال کا رشتہ جڑ پائے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور واشنگ کا ویڈیو